بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور ایک چھوٹا سا کانسیپ جو چیپٹر نمبر ون میں رہتا ہے اس کو کلیر کروں گا اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اب ریگولر جس کے جو مد ترم تک کے لیسن ہیں ان کو کمپلیٹ کر دوں چونکہ فائنل ترم جو ہے وہ اس کو آرڈی تیار ہے اگر آپ اس سے پچھلی ویڈیوز دیکھیں گے نا تو اس میں میں نے آپ کو رننگ ٹائم انیلسز نکالنے کا طریقہ بتایا اور ٹو ڈی میکسیما کا یہ جو الگوریدم ہے اس الگوریدم کا ہم نے ایکویشن بنائی اس کے بعد الگیبرک میٹھمیٹکس کے ذریعے ہم نے اس کو سالو کیا تو اس کا انسر آیا فور این سکیئر پلس ٹو این اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ کمپیوٹر سائنس میں جب آپ کسی الگوریدم کا انیلسز کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اسے اس صورت میں نہیں لکھتے بلکہ اسیمپوٹیٹک گروتھ کی ایک نوٹیشن ہے اس نوٹیشن کے ذریعے آپ لکھتے ہیں اسے ہم اسیمپوٹیٹک نوٹیشن کہتے ہیں اور یہ اگلے چپٹر میں دیکھیں گے کہ کتنی قسم کی ہوتی ہے اور ان کا کیا مطلب ہوتا ہے بہرحال اس میں جو لارجر ٹرم ہوتی ہے جیسے اس پوری ٹرم کے جو نتائج ہیں وہ این سکیئر پر بیس کرتے ہیں اصل میں یہ ڈومینیٹ ٹرم ہے اس کے اندر لہٰذا اس طرح کی ایکویشن کو آپ لکھیں گے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس اسیمپوٹیٹکلی یا تھٹا یا بگ او یہ تین مختلف نام ہیں اس کے اینڈ سکیئر ایلگوریتم ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے جی اچھا جو آج میں پوائنٹ آپ کو کلیر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ایلگوریتم کا جب ہمارے پاس ایک رننگ ٹائم آ گیا ہے کہ یہ اینڈ سکیئر ہے کہ جتنی بڑی انپوٹ ہوگی اتنا اس کا سکیئرٹ جو ہے نا وہ اس کا ٹائم لگے گا اس کو فگر آؤٹ کرنے میں یا اس کو سالو کرنے نہیں مثلا اگر دس انپوٹ ہے تو آپ دس کا سکیئر لے لیں تو ہنڈرڈ سیکنڈ لگ سکتے ہیں جس میں سیمبولیکلی آپ کو بتا رہا ہوں ہنڈرڈ مایکرو سیکنڈ بھی ہو سکتے ہیں ملی سیکنڈ بھی ہو سکتے ہیں لیکن اگر انپوٹ جو ہے یہ نیچے ایک ٹیبل بنا ہوئے وہ ٹیبل پہلے آپ کو میں دکھاتا ہوں تو پھر آپ کو کچھ آئیڈیا ہوگا کہ اگر انپوٹ آپ کی بڑھتی چلی جائے گی تو پھر آپ دیکھیں اگر تو سو انپوٹ ہے ایک ہزار ہے دس ہزار ہے اسی طرح ایک لاکھ ہے یا دس لاکھ ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ الگوریزم کی کتنی ہو جائے گی سو کا ہی اگر آپ سکیئر لے لیں تو دس ہزار ہے دس ہزار کا سکیئر لیں گے تو یہ بہت بڑا الگوریزم بن جائے گا پچھلی ویڈیو کے ساتھ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی جس طرح ہم نے ٹو ڈی میکسیما کے اندر دیکھا کہ یہ کوڈ تھا اور اس کوڈ کو ہم نے میتھیمیٹیکل ایکویشن میں چینج کیا اور اس میتھیمیٹیکل ایکویشن کو سالو کیا اور سالو کرنے کے بعد ہم نے اس کا رننگ ٹائم ڈیکلئر کر دیا کہ یہ سیمپوٹیٹیکلی انسکیئر الگوریزم ہے اسی طرح ایک اور مثال دیکھتے ہیں وہ تھوڑی سی مشکل مثال ہے اگر آپ پچھلے لیسن کو دیکھتے ہوئے اس اگزیمپل کو سالو کریں گے تو پھر آپ کو اس کی سمجھ آئے گی اور یہ کچھ ہمارے پاس سٹینڈرڈ فارمولا ہیں سمیشنز کو سالو کرنے کے اگر آپ کے پاس ایک سمیشن آئی سے ان تک ہے اور کانسٹنٹ کے ساتھ اے آف آئی لکھا ہوئے تو کانسٹنٹ کو آپ باہر نکال لیں جو بھی ٹرم یہاں پر موجود ہے اس کو آپ اس کا سمیشن لے لیں گے اگر سمیشن دو ٹرمز کا ہے اے آئی پلس بی آئی کا تو آپ اس کو لیدہ لیدہ بھی لکھ سکتے ہیں اور آئی ٹو این جو سمیشن ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وان پلس ٹو پلس این تک یہ جمع ہوگا اور اس کا فارمولا کیا ہے این این ٹو این پلس وان اوبر ٹو اور جب آپ اس کو سالو کریں گے تو یہ این سکیئر میں چلا جائے گا لہٰذا سیمپو ٹیٹیکلی یہ این سکیئر بن جائے گا اگر آپ کے پاس آئی بھی سکیئر میں ہے تو پھر اس کا فارمولا لگے گا تو یہ بنے گا ٹو این کیو پلس ٹو این سکیئر پلس این اوبر سکس یہ یہ میتمیٹیکل فارمولے ہیں اور یہ کہلائے گا اسیمپو ٹیٹیکلی یہ والی ساری ٹرم کہلائے گی کہ یہ این کیوب الگوریزم ہے اسی طرح یہ آپ کے پاس جو میٹرک سیریز میں ہے کہ اگر آپ کی پاور میں چلا جاتا ہے آئی تو پھر آپ کے پاس اسیمپو ٹیٹیکلی اگین یہ این سکیئر میں بنے گا تو یہ سیمپل فارمولاز ہیں جو ایک میتمیٹکس کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے ہارمونک سیریز کے اندر یہ لاغ این میں چلا جائے گا کہ اگر ایک اس میٹرک ہے ون اوور آئی ہے جب آپ اس کو سالو کریں گے نا تو یہ آپ کے پاس لاغ این کے اندر جو ہے وہ سالو ہوگا جو بھی اس کی کوئشن آئی گی یہ سیمپل فارمولے ہیں میتمیٹیکلی کیلکولیٹ کرنے کے پچھلی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس الگوریدم کا ہم نے ایکویشن کیسے بنانی ہے اس ایکویشن کو ہم نے سالو کیسے کیا اور اس ایکویشن سے بھی ہم نے سیمپل ٹیٹک این سکیئر کیسے کیا اب ایک تھوڑی سی ہارڈر ایگزیمپل دیکھتے ہیں یہ ایک الگوریدم ہے جس میں ایک لوپ ایک سے این تک ہے پھر اس کے بعد ایک لوپ ہے جو ای ون سے لے کر ٹو ای تک ہے پھر اس کے اندر ایک لوپ ہے جو کہ جے سے سٹارٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ آگے کنٹینیو کرتی ہے یعنی آپ دیکھیں تو تین لوپس اس کے اندر بن رہی ہیں اوپر والی ایک زیمپل میں ٹو لوپس تھی ایک لوپ اور اس کے اندر لوپ لیکن یہاں پر تین لوپس بن رہی ہیں تو اس کو جب آپ سالو کریں گے یہ آپ کے پاس نیسٹر لوپ بن گئی ہے یعنی فارس سے لے کر یہاں پر اور اس کے بعد ایک لوپ آپ کے پاس ایکسٹرا بن رہی ہے تو اس کو ماتھیمیٹیکلی جب آپ سالو کریں گے آپ کے پاس کچھ اس طرح سے یہ mathematically جو ہے نا وہ آپ اس کو calculate کرو گے کہ j1 سے لے کر 2i تک اور آگے capital i of j ہے capital i of j برابر ہے j plus 1 یعنی آپ اس کو solve کرتے جائیں آپ mathematically آپ اس کو نہ دیکھیں کہ یہ کس طرح solve ہو رہا ہے پھر اس پورے کو ہم نے یہ آیا ہے inner loop کا جواب inner loop کو جب آپ نے one to n کے اندر رکھنا ہے یہ دیکھیں one to n کے اندر آپ نے پوری equation رکھیں اس کے اوپر لا لگایا separate کر دیا پھر ان کو two i square والے فارمولے سے آپ نے solve کیا تو یہ آپ کے پاس یہ والی equation بن گی ساری کو solve کیا تو یہ والا algorithm جو ہے یہ آپ کے پاس sympathetically n cube algorithm بنا ہے یعنی اس کو mathematically آپ نے solve کیا تو یہ n cube میں جا رہا ہے اوپر والی جو example تھی وہ n square میں جا رہی اب ہم نے جو اوپر تو یہ ہمارے پاس آ گیا کہ آپ کسی بھی algorithm کو جب running time analysis کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کا running time calculate کریں گے mathematically اور اسی کو کہتے ہیں asymptotic analysis جیسا کہ ویڈیو اور lesson lesson one میں میں نے کہا تھا کہ ہمارے student جو ہے نا وہ analysis of algorithm کا نام سن کے ہی ڈاز جاتے ہیں تو analysis of algorithm میں basically آپ نے mathematical analysis کرنا ہے algorithm تو پہلے سے موجود ہے اور دوسرا آپ نے ان algorithm کی execution کو جو ہے وہ تھوڑا understand کرنا ہے اب نا جو پچھلی ویڈیو ہے یا پچھلی جو example ہے اس میں 2d maxima کی problem کو brute force algorithm کے ذریعے solve کیا گیا اور اس کا mathematic analysis کیا گیا تو اس کا answer آیا کہ وہ asymptotetically n square algorithm اب سوال یہاں پہ جو جو دوسری task ہے آج کی کہ کیا کسی algorithm کو improve کیا جا سکتا ہے definitely improve کیا جا سکتا ہے اسی لیے آپ کے پاس آپ نے پسلے سمیسٹرز میں پڑا ہوگا کہ searching کے اور sorting کے different algorithms ہیں تو اس سے پہلے brute force technique کے ذریعے 2d maxima کو solve کیا گیا اب جو ہے نا وہ دیکھیں کہ ہم کے ہم اسے solve کریں گے plane sweep algorithm کے ذریعے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمجھنے کی کہ plane sweep کیا ہے صرف ایک example بتا رہا ہوں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ کیا ایک algorithm کو ہم improve کر سکتے ہیں یا نہیں تو اس چیز کا answer ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اسے improve کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو definitely ہم اسے کر سکتے ہیں ایک ہی problem کو پہلے brute force کے ساتھ ہم نے solve کیا تو اس کا running time and scare آیا ہے اب ہم اس کے اوپر plane sweep algorithm لگانا چاہتے ہیں یعنی ایک different way میں ہم اسے solve کرتے ہیں یہ کیسے چلتا ہے یہ اس کی working ہے اور اس کو آپ ایک نظر میں پڑھ لیجیے گا میں آپ کو تھوڑا سا understand کروا دیتا ہوں اس algorithm کے اندر وہی points ہیں ہمارے پاس لیکن ہم ان points میں سے ایک line لگائیں گے vertically from left to the right اور اس میں سے جو maximum point ہوگا اس کو stack میں push کر دیں گے پھر اس line کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے اور پھر جو maximum point ہوگا اس کو push کر دیں گے پھر line کو towards right move کرتے جائیں گے جو بڑے points maximum point ہوں گے ان کو stack میں push کرتے چلے جائیں گے یعنی یہ اس کا ایک simple algorithm ہے ہمارا مقصد یہاں پر plane sweep کو سمجھنا نہیں ہے ہمارا مقصد سمجھنا یہ ہے کہ ایک algorithm میں improvement کیسے آتی ہے اچھا یہ ہم نے دیکھ لیا اس کا pseudo code دیکھیں تو آپ کے پاس یہ اس کا plane sweep کا pseudo code ہے اس کے اوپر mathematical running time analysis لگائیں آپ جب آپ اس کے اوپر analysis لگاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو answer آتا ہے plane sweep کا وہ آتا ہے کہ یہ n log n type کا algorithm ہے وہ تھا n square اور یہ کیا ہے n log n اب n میں اور log n کے algorithm میں کیا فرق ہے یہ دیکھیں گے اگر آپ کے پاس 100 input ہو اور log n type کا algorithm ہے تو وہ سات operation perform کرے گا اس ہنڈر کی اگر n over log n ہے تو یہ 15 کرے گا اگر ایک ہزار آپ کی input ہے اور آپ کا جو algorithm ہے وہ log n time algorithm ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ صرف 10 operations کے اندر اسے solve کر دے گا اس output کو اس input جبکہ n log n جو ہے یہ 100 میں کرے گا اب اسی کی جگہ اپنا n square کو ذرا سوچیں کہ n square اگر 100 ہوگا تو وہ 10 ہزار maximum 10 ہزار steps کے اندر یا operations کے اندر جو ہے وہ اگر ہم اسے پلین سویپ الگوریزم سے solve کرتے ہیں تو وہ n سکیئر ٹائم میں سالو ہو سکتا ہے ورسٹ کیس اس کا یہ ہے اور اگر ہم اسے پلین سویپ الگوریزم سے solve کرتے ہیں تو وہ n log n time میں solve ہو سکتا ہے تو یہاں سے ہم نے analysis کر کے کیا بتا دیا as a computer programmer as a software engineer as a developer کے جناب جو best algorithm ہے وہ plane sweep algorithm ہے ایک programmer کو ایک designer کو ایک developer کو ایک analyst کو ان algorithms کے analysis اور ان کے running time کا جب calculations اور پتہ ہوگا تو وہ اپنی organization کے لیے اپنے program کے لیے وہ سب سے efficient algorithm select کر سکے گا تاکہ اس کا running time جو ہے اس کی application جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے چل سکے جیے یہ آج کا مقصد تھا اور یہ chapter ہمارا اس پہ end ہو گئے انشاءاللہ next video میں ہم asymptotic notation والا جو جو پورا chapter ہے اس کو cover کرنے کی کوشش کریں گے تو آج کے lecture کو میں summarize کرتا ہوں جو کہ پچھلی ویڈیوز کے ساتھ ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک algorithm کا running time analysis n square ہے ایک کا n log n ہے تو ان دونوں میں سے بہتر کیا انسا ہے ایک ہی problem کو different algorithm سے ہم analysis solve کریں گے تو ہم کیسے decide کریں گے which one is the better تو وہی اس subject کے اندر آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کا running time analysis کرنا ہے اور running time analysis کیا ہے کسی machine پہ چلا کے نہیں ہے بلکہ وہ pure mathematics ہے جس کے ذریعے آپ اسے calculate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی so thank you very much انشاءاللہ next video میں ملاقات ہوگی جی آپ سے آپ سے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو سمجھے جایتے ہیں جلید